بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو یوٹیوب چینل تو آج ہم اتیا زویا قاضی پہ ریاکشن دینے والے ہیں اور ان کو برا لگے یا اچھا لگے لیکن جو ہمارا ریاکشن ہے وہ صحیح بات پہ ہوتا ہے وہ جو ان کی ویڈیو میں دیکھا جاتا ہے اس کے بارے میں ہوتا ہے اور آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں آپ سب سے ریکویٹس نے کہاں بھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیلے کم کو پریس کر دیں اور وہ کہتے ہیں نا کہ بلی سوچ چوئے کھا رہے اور چلیے حج کرنے تو دیکھیں یہ پاک مہینہ ہے اور یہ پاک جو دس دن مہارم کے ہیں اور ان میں بھی کوئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کی زبان بلکل بھی نہیں خموش ہوتی چاہے وہ ریکشن والے ہوں چاہے وہ کوئی اور ہوں لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے حق کی بات کرتے ہیں تو ریکشن والوں کو بہت زیادی تکلیف ہوتی ہے آخر انہوں نے بھی کچھ گلتیاں کی ہوں گی لیکن ان گلتیوں پہ ہم نہیں جانا چاہیں گے لیکن آج جو غزل ہے اس کے بارے میں آپ کو بات کریں گے جیسے ویڈیو کل میں نے جو کہ شیئر کی آپ دوستوں بہنوں نے ماشاءاللہ سے بہت اچھا اس کو پیار دیا اور میری ماشاءاللہ سے سپورٹ بھی کی اچھا کمنٹ بھی آپ نے کیا اور بات آپ کی صحیح ہے جو میرے بہن بھائی کہنا چاہتے ہیں وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ میں اپنے جو میرا کام ہے میں اس پہ فوکس رکھوں نہ کہ ان پہ میں فوکس رکھوں ان کی باتیں سنوں ان کی باتیں جو کہ میں نظر انداز کروں لیکن کچھ میرے بہن بھائی ایسا مسئلے ہوتے ہیں یا ایسی بات ہوتی ہے جو ہم جو کہ ان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے اس کو ہم جتنا اپنے سے دور رکھیں وہ اتنا ہمارے پاس آتے ہیں لیکن ان کو جواب دینا ہمارا حق بنتا ہے حق اور سطح یہی ہوتا ہے اگر ہماری عزت پہ کوئی ہارٹ ڈالے یا ہماری عزت پہ کوئی بات اٹھائے بات کرے ہماری عزت پہ تو ہم کیسے چپ رہے سکتے ہیں اور گزل دیکھیں میں نے جیسے ویڈیو پروڑ کی اور گزل نے فوری ایکشن لیا اور اس نے ویڈیو بنائی اور اس کی وہی چونچاں واری باتیں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے اس نے کام والی تو باتیں کرنے ہی نہیں ہوتی اور مجھے اس نے کہا کہ آپ مسلی ہیں پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آگئے ہیں آپ کو کوئی تمیز نہیں بات کرنے کی اور آپ کی وہ کانے والی جوپری پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں پتہ نہیں آپ کو چینل کس نے بنا کے دیا آپ یہ سوچیں یہ بڑی بڑی کوٹیاں دکھا رہیے ہمیں اور کہہ رہی میرے پاس بہت خوش ہے الحمدللہ سے اللہ آپ کو اور دے لیکن آپ ایک گریب کا حق کیوں مار رہی ہیں جو مردی کوئی کرتا ہے آپ کیمرے پہ کیوں نہیں آنا چاہتی اسی وجہ سے نہیں آنا چاہتی کہ آپ کو ڈر ہے پتہ نہیں آپ کی ماشاءلہ سے شکل کیسی ہوگی اور آپ کا فیس کیسا ہوگا اور آپ کو پتہ ایک ریاکشن والے آپ کو نہیں چھوڑیں گے تب جا کے آپ وہ فیسے جو کہ اپنا چھپا رہی ہیں چھپائیں ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن جو کہ ان دونوں کو روکیں جتنی مطبع میں نے ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر پڑھور کیے ان ریاکشن کے بارے میں ان ریاکشن والی کے بارے میں اور سب سے یہ میں بہت مجھے افسوس ہے اب بھی کہ جو میں نے آواز اٹھائی ہے اس پر کوئی بات بھی نہیں انہوں نے کی کوئی بات بھی نہیں انہوں نے کی ابھی تک میں نے یہ بات اٹھائی تھی کہ علی مدر آپ ان دونوں کو جو کہ سمجھائیں عطیہ زویا قاضی کو سمجھائیں اور گزر کو سمجھائیں یہ بہتنا غلط الفاظ بول رہی ہیں ان کو میرے ماں باپ پہ نئی انگلی اٹھانی چاہیے اب یہ اٹھائیں گی تو کیا میں خموش ہو کے بیٹھا رہوں گا کیا ان کو میں کوئی توفیت ہوں گا کہ آپ نے بہت اچھا کیا ان کو نہ خود سوچنا چاہیے جو ان دونوں کی عمر ہے نا عمر ان کی بہت ہے بہت زیادہ ہے ان کا بڑے پا ہے دونوں کا لیکن میں اب کیا انہیں سمجھاؤں جب یہ خود نے ان میں سمجھو گی یا نالج نہیں ہوگا تو یہ ہماری بات کیسے مانے گی اور کیسے سمجھیں گی اور یہ دیکھیں کہ یہ ماشاءاللہ سے میرے کانوں والے جوپڑی ہے اللہ نے چاہا تو اسے کانوں والے جوپڑی سے مجھے اللہ رنگ لائے گا اور اللہ بہت کچھ دے گا عزت دے گا اور حق اور سطح یہ ہوتا ہے اگر میرے پہ آج انہوں نے انگلی اٹھائیے اب تک میں ان کے ساتھ ہوں اور آگے بھی ان کے ساتھ لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ اب مجھ پہ انگلی اٹھا رہی ہے تو آنے والے وقت یہ میرا ساتھ کیسے دیں گی لیکن علی مدر بہت اچھا گردار اداعہ کر رہی ہے اس کی بہت عزت کرتا ہوں اور بہت اس کی عزت بہت زیادہ میں کرتا ہوں دل سے تو میں یہ چاہتا ہوں علی مدر آپ سے کہ آپ ان دونوں کو گزرس کو بھی سمجھائیں اور زویہ آتیہ قاضی کو بھی سمجھائیں کہ یہ جو برے الفاظ بولتی ہے یہ خدارہ کسی کے بارے میں نہ بولیں چاہے ریاکشن والا ہو یا کوئی بھی ہو ریاکشن دینا ہمارا حق کے جو بات گلت ہوتی اس پہ آپ کریں لیکن بات یہ نہیں کہ آپ مجھے سمجھاتی ہیں کہ آپ نے ہیپی ٹوین فیملی کے خلاف آپ نے ساری ویڈیو پروڑ کی اصل تو نقصان میں نے پنچایا آپ بول رہی ہیں میں نے نہیں پنچایا آپ کی ویڈیو دیکھ کے اور آپ کے جو رویہ چار رہے ہیں اس وقت اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو بگی فیملی ہے وہ بہت گریب ہے ہم نے مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں کافی سارے بینڈ بھائی مانتے ہیں وہ گریب ہیں لیکن اس کی آرڈ تو نہیں نا ہم لے سکتے اس کی آرڈ لے کے اگر ہم ان کو بھی برا بلا کہیں گے یہ تو وہ بگی والے جانتے ہیں لیکن بگی والوں دیسے کوئی بات بھی ہمیں نہیں ابھی تک بتائی وہ بولنا چاہتے ہیں تو پھر ہم ان کو کیوں ظلیر کر رہے ہیں جب وہ مالک خود نہیں چاہ رہا دو فیملیاں نہیں چاہ رہی تو ہم بار بار کیوں اسپوس ان کو کر رہے ہیں کہ آپ ایسے ہیں ویسے ہیں آپ نے یہ کر دیا ان پر گالا جادو کر دیا اور بات مزے کیے کہ آپ نے پیسلی ویڈیو میں کہا تھا کہ مجھے ایک کمنٹ آیا تھا علی مدہ نے کہا اپنی ویڈیو میں کہ مجھے ایک کمنٹ آیا تھا اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بگی فیملی ہے بگی اس کا دادا جو کہ وہ کالا جادو کرتا ہے تو یہ آپ نے کہا تھا اور آپ بہت آپ نے اس بات کو نہ میرا خیال ہے کہ آپ کے وہ دل پہ لگی لیکن یہ بہت بری بیٹ نیوز ہے کہ اگر بگی فیملی کے یہ پروف ہو جاتا ہے کہ ان کا دادا کالا جادو جو کہ کالا علم جانتا ہے تو یہ تو بہت ان کے چینل کے لئے یہ ان کا کریئر اس کے لئے بہت خطرناک یہ بات ہے اور سب سے یہ بات ہے کہ آخر میں کیا کروں نہ میں نے ابھی تک کسی کو یہ کہا ہے کہ میں گریب ہوں الحمدللہ سے اپنی محنت کرتا ہوں اور محنت میں جو بھی مجھے رزق اللہ تعالیٰ نے اللہ کی ذات نے لکھا ہوتا ہے وہ مجھے مل جاتا ہے لیکن الحمدللہ سے یوٹیوب چینل بنانے کا یہ مطبع نہیں ہے کہ اتیہ قادی رید میں بھی یہاں لمبر لگا لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میری امداد کریں آپ یہ سوچیں کہ سب ریاکشن والے اگر یہی کام کرنا شروع کر دیں اپنے لمبر چلانے شروع کر دیں تو پھر تو ان کو کوئی لوڈنی یوٹیوب سے امکم لینے کی وہ تو صرف اورسیز پاکستان سے پیسے لیتے رہے اور بار بار جو آپ علی مدر یہ کہتی ہے اپنی ویڈیو میں کہ اورسیز پاکستان کو لوٹا جا رہا ہے جو میرے بینڈ بھائی اورسیز پاکستانی ہیں ان کو لوٹا جا رہا ہے مسجد کے نام سے لوٹا جا رہا ہے اور کافی ہیں جو مزور ہوتے ہیں یا جو حق دار ہوتے ہیں ان کے لئے ان کا نام لے کے لوٹا جا رہا ہے تو میرے بینڈ بھائی آپ سن رہے ہیں اگر آپ میری آوات آپ تک پہنچ رہی ہے اورسیز پاکستان میں جو پاکستان سے باہر رہنے والے ہیں اورسیز پاکستانی بینڈ بھائی ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آخر آپ بھی کچھ بولا کریں تو آپ اپنی رضا آپ کی جو رضا ہوتی ہے یا آپ مطمئن ہوتے ہیں تو تب جا کے دیتے ہیں یہ ہمیں تو کوئی حق نہیں پہنچنا کہ ہم یہ کہاں اگر ہمارے پاس ہاں کوئی ثبوت ہو وہ اپنے ہم سکرین پر چلائیں تو وہ آپ بھی جو ہمیں سبسکرائبر ہیں وہ دیکھیں ان کو پتا چلے کہ یہ بات سچ ہے یہ غلط ہے تو پھر تو ہم مان لیتے ہیں کہ ہم جہاز کا کام شروع کر رہے ہیں وہ سچ ہے لیکن ایسے بات میرا خیال ہے کہ ہم ایک فیملی جو کام کر رہی ہے تین سال سے یا دو سال سے کر رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بارے اس کا جو بھی مرضی کریکٹر ہو ہمیں بتانے کہ ہم ہم اپنے گناہ کیوں بڑھائیں آخر ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے اور مال و عمال جو ہمارے ہوتے ہیں برے یا اچھے ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کو دینے ہیں یہ تو نہیں نا مطبل جو مرضی کوئی کرتا رہے دن رات کرے دن کو کرے یا رات کو کرے جو مرضی کوئی برا کرے یا اچھا کرے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے ہمیں چاہیے اپنے کیریئر پر توجہ دینی ہو اور اپنے کام پر توجہ دینی اور میں یہ میسے دینا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کے پندیے آپ اللہ کے خوف سے ڈریں جتنی آپ کی عمر ہے آپ کو تو ایسے اللہ علا کرنا چاہیے لیکن یہ بات حدیث کے بارے میں بولتی ہے اور بہت اللہ سے نہ میں کہتا ہوں وہ بہت پریزگار عورتیں لیکن وہ پریزگار ہوتی تو ایسے گٹیا گٹیا الفاظ جو بولتی ہے وہ جو اپنی ویڈیو میں لینڈ استعمال کرتی ہے کہ آور سیز پاکستان کے بہن پائی جو ہیں وہ اپنی اولاد کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ ان عورتوں کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے اگر چاہے ان میں سے کوئی ان کے فیملی کا ممبر بھی ہو ان کی ویڈیو دیکھتا بھی ہو میرا خیال ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں ان میں سے وہ ان کی ویڈیو فیملی کے ساتھ کبھی بھی نہیں دیکھ سکے گا لیکن ان کو کب سمجھ جائے گی یہ کب یہ اس بات کو نوٹ کریں گی وہ جلہ آ رہا ہی جو ہیں فیملی یا ان کا جو گاؤں ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ کتنے اچھے ہیں دیکھیں کہ انہوں نے کتنی ویڈیو بنائیں ان کی ویڈیو چیک کریں جا کے ان کی ویڈیو دیکھیں دو سو سے میرا خیال کے اوپر ہی ہیں ویڈیو انہوں نے جو ڈالی ہوں اپنے چینل پہ میں کہتا ہوں کہ ان کے خلاف میں نے ویڈیو ایک سے دو ڈالی اور مجیدہ یقین کرے بہت ہنسی آ رہی ہے اور اس سے رہا نہیں کیا اس نے دو ویڈیو پڑھور کی تھی اور اس نے کہا کہ میں امن جنسی یہ ویڈیو بنا رہی اور امن جنسی ویڈیو میں اس نے کیا کہا اس نے کیا بولا کیا میں سے دیا کوئی ایسی بات نہیں تھی اور یہ دیکھیں کہ مجھے کہہ رہی کہ آپ مسلی ہیں آپ یہ ہیں وہ ہیں اور یہ اس نے کہا کہ میں آپ کے میں ہیپی والوں سے معذرت چاہتی ہوں یار میں اب کیا کریں مجھے ہنسی اتنی آ رہی ہے اور وہ مجھے کہتی ہیں اتیا جویا قادی کہ آپ کا موں سموسے جیتا لیکن میں سموسے جیسا میرا موں کہہ رہی میں اسی لیے زیادہ نہیں ہنسنا ہوں کہیں وہ پھر مجھے نہ کہہ دیں تو بات یہ ہے کہ جو علی مدر ہے اس کو جو اصل بات میں کہہ رہا ہوں بار بار میں یہی کہہ رہا ہوں میں معافی بھی مانگ رہا ہوں لیکن یہ معافی جو میں مانگ رہا ہوں یا میرا جو سوال ہے علی مدر میرا خیال ہے کہ میری ویڈیو پوری دیکھتی نہیں ہے اگر وہ دیکھتی ہوتی تو ضرور اپنی ویڈیو میں بار بار یہ کہتی کہ اتیا جویا قادی اور گزل آپ نے کوئی ایسی الفاغ یا آپ نے کوئی ایسے جو والد استعمال کرتی ہیں کسی کے ماں باپ کے خلاف نہیں کہنے آپ نے جو مجھے کہہ دیا سو کہہ دیا میں نے آپ کو معاف کیا لیکن آپ سے مجھے علی مدر یہ توقع نہیں دی کہ آپ کو میں بار بار اپنی ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے لینجویچ جو الفاظ بولے ہیں وہ غلط بولے ہیں کیا یہ اتنی عمر والی جو عورتیں ہیں یہ ایسے بولیں گی کیا ان کو آگے سے جواب ملے گا تو یہ ان کو کتنا نقصان ہوگا آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ بار بار اپنے مامی اور پاپا سے سوال کرتا ہے اور مامی پاپا اس کو بار بار جواب دیتا رہتا ہے جب مامی پاپا اس کا بڑا ہو جاتا ہے تو وہ بچے سے وہ ہی سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں بیٹا یہ کیا ہے بیٹا یہ کیا ہے اور وہ ہی بار بار سوال کرتے ہیں تو بیٹے کو بہت زیادہ گصہ لگتا ہے تو میں یہ پوئنٹ جو کہہ رہا ہوں یہ آپ سوچیں ان کی عمر ہوگی ہے بہت زیادہ بڑی ان کی عمر ہوگی بہت زیادہ اب یہ ہوگی ہے بڑی جب بڑی عورت ہو جاتی ہے تو وہ بہت چڑتی ہے اس کو کوئی بھی الفاظ آپ صحیح کہہ دے وہ کہیں گی میں نہیں مانتی میں نہیں مانتی جب وہ بڑی ہو جاتی تو پھر چینک دیتے ہیں یہ شہر والوں کی بات بور رہا ہوں اور یہ ان کا بہت رواز غلط ہے میں سب کو نہیں بور رہا ہوں یہ جو ریاکشن والی ہوتی ان کو بور رہا ہوں خاص تو جو غزل ہے اس کو بور رہا ہوں میں وہ کہتی کہ میں یہ سکرین شارٹ لینا چاہتا ہے بار بار میں اپنی ویڈیو میں اس کا نام نہیں لیتی ہے تو میں اس کا نام